اسلام علیکم ویلکم ڈی سپورٹس ایکشن میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیپ جیٹ اور بات کریں گے دورہ جنوبی افریقہ کی جہات ہے بلاخر اچھی خبر آ ہی گئی کہ پاکستان نے پہلے ونڈے میں پروٹیز کو ناقابل شکست ٹیسٹ سریز میں رہنے والی پروٹیز کو ہرا دیا پہلے میچ میں پروفیسر کمال کر گئے بابر آزم اور امام الحق نے بھی اعتماد دکھاتے ہوئے چھاندار بیٹنگ کی کیا پاکستان جیت کے اس تسلسل کو برقرار رکھ سکے گا کیا ٹیسٹ سریز میں وائٹ واش کا داغ دھل سکے گا بات کرتے ہیں سابق کپنان جاوید میازاد سے مسلسل تین ٹیسٹ ہارنے کے بعد پہلا ونڈے اور پاکستان نے آؤٹسٹینڈنگ کھیلا چاہے امام الحق ہو چاہے محمد حفیز ہو چاہے بابر آزم ہو بیٹس مینوں نے ذمہ داری دکھائی بولرز نے ان کو چھوٹے ٹوٹل پہ رسٹرکٹ کا وکٹین تو زیادہ نہیں گری لیکن بڑا ٹوٹل بھی نہ کرسکے اور نتیجہ ہم جیت گئے کتنا خوش ہے خوشی تو ہمیشہ پاکستان کے جیت کے اوپر ہوتی ہے مگر جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے یعنی کہ ہمیں خوشی کتنی ہو رہی ہے اس کا مطلب پاس میں یہ کس طریقے سے اپنا پرفومنس کرتے رہ رہے حالانکہ پرکٹ اسی طریقے سے کہ آپ کے اوپر اعتماد ہونا چاہے آپ سو مگر دس پرکٹ کے میچیز ایسے کھیلتے ہیں ان میں سے آپ کا ایفرین سات آٹھ جو ہے آپ کو جیتنے چاہے آپ کی پاکستان کے ٹیم اس لیول پہ ہے مگر آپ یہ دیکھیں آج یہ بچے یہ آج پرفوم کریں کل پھر آپ ان کو پھر یہ بال ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب بڑی ان میں یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ سوچ کی کمی ہے یا پھر اپنے آپ کو پالش نہیں کرتے یا کبھی جہاں انہیں سوٹ کرتی ہے وہاں یہ ورل کلاس لگتے ہیں وہی بال اور دوسری ویکٹ پہ آ جائے تو پرابلم ہو جاتی ہے پرابلم آتی ہے بیٹسمن کو مگر بیٹسمن کیا کرتا ہے کہ جہاں پرفیکٹ ویکٹ ہے پھر وہ ساری قصد نکال دیتا ہے اور اگر اس کے بعد کوئی ایسی ویکٹ آتی ہے کہ اب بالنگ کی ہوتی ہے تو وہاں پر یہ ہے کہ مگر سو نہیں کرتا ہے مگر چالیس کرتا ہے تو وہ چیز دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری ویکٹ اسی طرح رہتی ہے کہ آپ جیت جائیں تالی بجھا لیں اور اس کے بعد پہلے جاوید بھائی تالی تو بجھانے دینا فیلال ہمیں آسیب اقبال سابق ٹیسٹ کریکٹر وہ بھی جوائن کر چکے ہیں انہیں ویلکم کریں گے آسیب بھائی جاوید بھائی بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہے کہ پاکستان جو ٹیسٹ سریز میں آف کلر رہا پہلے ہی ونڈے میں پاکستان نے اپنا رنگ دکھایا بھی رنگ جمایا بھی کیا کہیں گے کل کی جیت پر ایلو تاسیب بھائی سب سے پہلے میں آپ کو سلام علیکم اوکے جی جاوید بھائی کا اور ہمارا سلام بھی تو بتائیے گا میچ کے بارے میں پہلی جیت پاکستان کو ملی ہے دورے جنوبی پھٹکا کے ٹور پہ رمان ٹور پہ کیا کہیں گے دیکھیں کل کی جو وکٹری ہے اس کا سب سے بڑا کریڈت دیانا چاہیے پاکستانی بولنگ کو اس لیے کہ اتنی اچھی وکٹ کی اور انہوں نے ساتھ افرکا کی بیٹنگ کو یہ رسٹکٹ کیا اور اس میں جو آملہ کی اننگز ہے that also helped quite a lot پاکستان کے فیور میں وہ اننگز گئی ہے بکہ اس وکٹ پر جہاں پاکستانی بولنگ جس کنڈیشنز میں وہ بولنگ کر رہے تھے لگتا تھا کہ ٹیم سو پلچ کی وہ وکٹ ہے لیکن انہوں نے اس کو رسٹکٹ کر کے رکھا اور دو سو ایتنک ٹو سکٹی سکس کا کچھ ٹارگٹ ساتھ افرکے دیا اگر کوئی بھی ٹیم پچاس افر کا میچ ہو اور اس کو صرف دو کھلاڑی آؤٹ ہوں پچاس افر میں اور ان کا اس کو دو سو ساٹھ ہو تو ایتنک وہ بہت ہی پور بیٹنگ پر فارمیس کہنا چاہیے لیکن جہاں پور بیٹنگ پر فارمیس کہیں ہیں وہاں ساتھ اے ساتھ جو اپوزیسن کی بولنگ ہے اس کو زیادہ کردیت دینا چاہیے ایتنک پاکستانی بولنگ ریلی ورس پیشل یسٹڈی اور کردیت انہیں دینا چاہیے اور دو ایتنک پاکستانی بیٹنگ جو انہوں نے ان کو رسٹک کر کے پیار کے جو دو سو سکتی سلچے جو بی تھا اب آپ بات کریں بیٹنگ کی تو یس، سارے خلاڑیوں نے بیٹنگوں نے آکے بہت اچھا پر فارم کیا اور اس کیا ہماری رکر تین جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی اور اوڈی آئیس کے لیے جو منسٹ ہے جو کانسٹرشن لیول ہے اسی وجہ سے دیکھیں آپ ٹی ٹوینٹی میں ہم نمبر ون ہے انڈا ورل اوڈی آئیس میں ہم چیمپنز ٹروکی ہیں لیکن ٹیسٹ سکت میں بہت کمزور ہیں اور اس لیے ایتنک کہ موسٹی پلیرز کی جو مائنسٹ ہے جہاں سمال ٹارگیٹس چیز کرنا رہتا فورت امیز میں جسے ہم نے دیسل پہ دیکھا یو ای میں جو ہمارے کنڈیشنز تھے جہاں ہمارے بیٹسمنوں کو یوزٹو ہونا چاہیے بلکل آتھر بھائی یہی بات جو ہے وہ جاوید بھائی ابھی کر رہے تھے کہ ہمارے یہی جو بیٹسمن ہوتے ہیں یا بولرز ہوتے ہیں وہ کسی وکڑ پہ بہت آؤٹسینڈنگ کھیلتے ہیں دوسری وکڑ پہ انہی کھلاڑیوں کے خلاف بلکل آف کلر رہ جاتے ہیں جو ہمیں ٹیسٹ میں بھی دیکھا کہ یہی بالنگ لائن تھی ہماری یہی بیٹنگ لائن تھی وہاں کلک نہیں کر رہی تھی یہ کیا کھلاڑیوں کا مانسیٹ کا پروBLEم ہے توڑا تھا مہا زیادہ در رہت ہوتے ہیں اور یہ ODI چاہیے یہ مائن سیٹ سے آپ دیکھیں جب ایک جب ایک سمال تسٹ رکھت جو ہوتی ہے تسٹ آف سکل، تسٹ آف پیشن، تسٹ آف ایمیر تین لیکن یہ اوڈی آئیز ہوں یا تی تونٹی ہوں اس میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ کوئی سکل کی ضرورت ہے مہا زیادہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے بیس آور میں زیادہ سے زیادہ رنز بنا سکتے ہیں ویراز تسٹ رکھت جو ہوتی ہے اس میں سیشن بائی سیشن کھلا جاتا ہے سیچویشن چینج ہوتے رہتی ہے جاوید کی جو بات ہے وہ کوئی ٹوٹلی انڈورز کرتا ہوں وہ جو کہہ رہے ہیں لیکن فیکشل بات یہ ہے کہ ہمارا مائنسٹ جو ہے کھلا رہیوں کا اور ایک اور بات جو میں کہنا چاہوں گا یہاں کہ ہم جبھی بھی ہم آیا ٹیسٹ میں چیزوں ہوں یا دوسرے فارمیٹس آف پرکٹ ہوں ہم کئیوں عرصے سے سنتے آرہے ہیں کہ ہماری بیٹنگ جو ہے وہ بہت کمزور ہے اور ہم بیٹسپنوں کو خسروعہ ٹھہراتے ہیں جو جبھی بھی ہم میچ ہارتے ہیں میرا یہ سوال ہے کہ بیٹسپنوں کا مائنسٹ بنانے والا کون ہوتا ہے آپ کوچز رکھیں جو سپیشلسٹ کوچز ہیں آپ کا ایک ہیڈ کوچ ہے آپ کا ایک بیٹنگ کوچ ہے جو سپیشلسٹ ہے کسی نے آج تک ان سے یہ پوچھا کہ بھئی آپ کا جو رول ہے آپ کا رول ہے بیٹسپنوں کو مائنسٹ جو ان کا ڈیولپ کریں اور اس طرح سے ان کو تیار کریں کہ جب بیٹسپن ایک نیادات خود آپ کے سامنے جو بیٹھیں جاوید وہ بتائیں گے کہ جب آپ once you go on to the field جب آپ بیٹنگ کرنے جاتے ہیں وہاں کوچ آپ کے ساتھ نہیں رہتا وہاں آپ کی اپنی سکل ہے وہاں آپ کا اپنا ٹیلنٹ ہے جس کے بیسز پر آپ پرپورم کرتے ہیں تین کو جتاتے ہیں جیسا بھی آپ چیلتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں وہ کوچ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن کبھی کبھار ہماری بیٹنگ کلک کری جاتی ہے اور کل بیٹنگ کلک کر گئی تھی اگر ہم پروفیسر گیننگ کی بات کریں دو چھکے آٹھ چوکے گیندوں پر اکتہ رنس پاکستان نے پہلا میچ جو جیتا پانچ وقتوں سے اس میں محمد عفیز کا کردار اہم تھا اسی لئے انہیں من افدی بیٹس دیا گیا جائے پہلے یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں ایک ایک اور چیز میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آسیب بھائی نے اور میرا پہلا ٹیسٹ میچ تھا اور جو دماغز دیتے وہ ضرور میں چاہوں گا بل یہ ریپورٹ کے بالو ایڈ کرتے ہیں تو محمد عفیز کی اننگز پر ریپورٹ دیکھتے ہیں جائز بھائی آپ نے ریپورٹ دیکھی یہ وہی محمد عفیز ہیں جو ہیڈ کوچ کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے جو ہیڈ کوچ کہتے تھے کہ ان کو ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے اب وہی محمد عفیز جو ہے پرفارم بھی کر رہے ہیں پاکستان کو جتوا بھی رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں یہ اس طرح کے بیٹسمن آپ نے دیکھے آپ پاکستان میں کب سے آ رہے ہیں کب سے کھیل رہے ہیں یعنی کہ ایسے بیٹسمن انہوں کچھ سوچنا ہی نہیں چاہیے نا یہ تو خود اپنے ایک ٹائم پہ جا کر اٹیر ہونے کی سوچتے رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اتنے چانس کرنے کے بعد کسی دنیا میں یہ ہمارے پلیئر لکی ہیں کہ ہمارے بیٹسمن کوئی ریپلیس کرنے نہیں آ رہا آپ کے وہی پلیئر کھیلے جانا ہے چاہے پرفارم کریں یا نہ کریں مگر دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے دنیا میں ایک پلیئر ٹائم مین ہوتا ہے ایک دم کوئی نہ کوئی آتا ہے پرفارم کرتا ہے وہ بھار نکال دیتا ہے ہمارے بھار نکالنے والے بھی پلیئر نہیں ہیں جو ینگ سر آ رہے ہیں ان کے اب گرومنگ ہی نہیں مائن سیٹ نہیں پھر ہمیں ان کوئی لانا پڑا ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہماری پلیننگ جو ہے ہماری جو کرکٹ نیچے کی لیول کی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی بھی پلیئر جو فرس کلاس کرکٹ کھلنے کے بعد وہ نوک اس آؤٹ ٹو ریپلیس اینیون بیک اپ کا تھوڑا دشو ہے اچھا آپ کچھ ریمارکس بتانا چاہ رہے تھے جی آسی بھائی نے جب میں پہلا ٹیس پیچ کھیل رہا تھا تو میدہ تو پہلا ٹیس پیچ تھا تو آسی بھائی ہماری ایسا تھے چالیس پہ چار تھے میں اور آسی بھائی کی پارٹنی جی ساڑھے تین سو کی تو آسی بھائی نے شاید میں ریمائنڈ کر دوں تو ایویریج یہ بتایا تھا ٹی وی پہ کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میادہ پہلے سے کھیل رہا اور میں آج پہلا ٹیس پیچ کھل رہا ہوں کیوں کہ وہ مجھے عادت نہیں بتانے کی جو بھی کچھ ہوتا تھا مطلب آئی ہو زیانگ مگر یہ تمہیں یہ آسی بھائی سے یہ چادہ تھا کہ بتائیے گا آجا چلیں آسی بھائی آپ کی طرف آتے ہیں محمد حفیظ کی کل ایننگ آپ نے دیکھا کہ کم بولوں پہ انہوں نے زیادہ رنز بنایا ورنہ ہاشی معاملہ ہو یا ایمام الحق ہو دونوں نے گیندے زیادہ کیلی رنز کم بنایا ہے تو حفیظ نے ذرا تیز کھیلا کہ کم گیندوں پہ زیادہ سکور کیا کیا کہیں گے حفیظ چیم کے لیے ضروری ہیں آگے ورلڈ کپ بھی ہے بیرال ابھی تو ہم اگرے میچز بھی بات کر رہے ہیں پھر ورلڈ کپ بھی سر پر کر رہے ہیں حفیظ چیم کے لیے ضروری ہیں جس طرح ایڈ کوچ کو وہ نہیں باتیں تو انہیں ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے میں کھلو سر جعوید کی بات پہ ہم تو اتفاق نہیں کروں گا جہاں تک کھلی بات کر رہے ہیں اس لیے کہ محمد حفیظ جب ریٹائر ہوئے تھے میرے خیال ہے کہ ان کو جس نمبر پہ کھلایا جا رہا تھا ونڈے کرکٹ پہ نہ سکلیب ہوتا ہے نہ ہی کوئی اٹاکنگ کیا کہنا چاہیے سین ٹیسمنٹس ہوتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں وہ ہوتا ہے اور یہ امو منہ آپ دیکھیں کہ ان کو اوپن کرایا گیا اور یہ نئے بول پہ پہلے دوسرے تیسروں میں ہی آؤٹ رہا تھے بہت کم انہوں نے پرفارم کی از این اوپنر از این آل راونڈر ان کی جگہ بنتی تھی نمبر پانچ نمبر چھے جب بول پرانی ہو جاتی تھی ای سٹل تنک کہ وہی محمد حفیز کو آپ نے آپ کے دوسرے چینل جو ہیں اور ہم جیسے ناملر so called کرٹکس جو ہیں بہت برا بلا ان کو کہتے رہے جب یہ ٹیسٹ کرکٹ میں فیل ہوتے رہے ہم یہ کہتے رہے کہ ان کو ریٹائر ہو جانا چاہیے لیکن یہ وہی محمد حفیز ہیں جو اوڈی آئی کرکٹ کلتے ہیں کی تھی کلتے ہیں تو ایکسپشنل پر فارمیز دیتے ہیں بکر یہ ان کو یہ کیا کرنے چاہیے سٹائیل آف ٹکٹ سوٹ کرتا ہے اتاکنگ فیلیڈر نہیں رہتے ہیں کچھ میں کچھ کرنے کوئی نہیں رہتا کچھ رسک لیتے ہیں اور یہ رنز بناتے ہیں ہاوڈی رسک لیتے ہیں ہاوڈی آئیز میں اور ٹی ٹرنٹی میں ایٹھنگ ورلڈ کپ تک اٹلیسٹ ان کی جگہ ضرورتی میں بنتی ہے یہ تو پہلا میکچ ہے اس لیتے ہیں ایڈون ٹھیک ہمیں اتنا زیادہ چھلانگیں بار کے خوشیاں بنانے چاہیے یہ بھی چار میکنس باقی ہیں اور سات ایسے کا یقینی طور پر مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خوشیاں ملتی کم کم ہے تو جب خوشی ملے اس کو ہم برپور سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہار میں بیلنس نہیں رکھتے مسلسل ہاری جاتے ہیں بیلال بات کو آگے بڑھاتے ہیں امام الحقی لا جواب بیٹنگ جنوبی افریقہ بولرز بے بس نظر آئے انہیں ان کی جھلکیاں دیکھتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھائیں گے یقینی طور پر آپ نے انجوائے کی ہوگی جاوید بھائی ایک سو ایک گندے تقریباً چھاسی رنز دو چھکے اور پانچ چھکے یہ تھی امام الحقی یہ وہی امام الحقی ہیں جو امام الحقی ہیں مسلسل جو ہے وہ فلوپ ہو رہے تھے تو باتیں ہو رہی تھی کہ یہ چاچو کی وجہ سے یعنی کہ چیف سیلیکٹر نے دوام کی وجہ سے ٹیم میں آگے لیکن وندے میں آتے ہیں انہوں نے پرفارم کیا کیا کہیں گے امام الحقی کے بارے میں لازم آتا ہے سامنے جو بھی پرفارم کرتا ہے اب اس کا کریڈٹ تو لے نہیں سکتے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے ینگ شر نے ٹیسٹ کرکٹ میں بھی اچھی پرفارم کیا انہوں نے اور میں سمجھتا ہوں کہ ینگ شر ہیں ان کو ابھی سیکھنے کی اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان کو ایسے پلیئروں کو ہی پولیش کیا جاتا ہے کہ وہ ایسے پلیئر ہو جائیں کہ کم سے کم پاکستان سے نکلے اب ان این این آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اس لئے تو ہماری جو ٹویکٹ میں سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ایک تو ہم جو ہوم ٹویکٹ نہیں کھیلتے ہیں اور ہماری فرس کلاس ٹویکٹ جو ہے اس کا سٹینڈر اتنا ہائی نہیں ہے اس قسم کا نہیں ہے کہ جہاں پر ہے پلیئروں کو پرابلم دو بیگور دیٹیز تا ٹائم کہ آپ کو یہ ساری انوائممینٹ جو ہے ڈومیسٹک لیول پر ملنی چاہیے جو کہ ہمیں ملتی نہیں ہے امادی ٹویکٹ ڈومیسٹک ٹویکٹ پر ون سائیڈ ٹویکٹ جو ہے نا وہ ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جب فرس کلاس ٹویکٹ ساری دنیا میں سپونسرز ہوتی ہے ہماری ہاں سپونسرز بڑی مشکل پلس گراؤنڈ میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا جب اس طریقے سے کرکٹ ہونے کے بعد تو ہم خوشیاں مناتے ہیں آپ نے دیکھیں کہ ہمیشہ ایوریج لینہ ہوتا ہے آپ کا سیزن کا یا آپ نے پورے سال میں کتنے ٹیسٹ میچ کھیلے کتنے ون ڈے کھیلے یہاں پر مارجن نہیں ہوتا مگر آپ یہ بھی دیکھا کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے پلیر کم بیک کتنی دفعہ کیا ہے اور آج بھی کھیل رہے ہیں دیکھے نا مرنی کسی بھی دنیا میں ایک دفعہ آدمی آتا ہے پرفارم کرتا ہے اور نہیں کرتا بھار نکلتا تو اس کو ایک دام اوور ٹیک کر جاتا ہے کوئی نہ کوئی اور پھر وہاں رہتا ہے تو اتنا آسان نہیں ہوتا جیسے ون ڈے کھوکٹ میں جب تک حفیظ ہمیشہ جب تک بالنگ کر رہے تھا he was the first candidate کہ ہاں کھلنا چاہیے کیونکہ ایسے بولر جو آدھی یہ بھی آدھی چلو بیٹنگ بھی نہ کریں اگر بولنگ اچھی کر رہے اور ایکسپیوئنس ہے تو ان جیسے پلیئروں کو کبھی بھار نہیں ہونا چاہیے بلکل حفیظ جیسے پلیئرز کو باہر نہیں ہونا چاہیے اگر وہ بطور آل راؤنڈر پرفارم کر رہے ہو یہ جاویز بھائی کا کہنا ہے آسف بھائی ایک ٹیکنیکل سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا پاکستان ٹیم میں محمد حفیظ بھی سپن بالنگ کرا لیتے ہیں شاداب خان سپیشل سپنر پھر شویب ملک بھی پار ٹائم بالنگ کر لیتے ہیں پھر اماد وسیم کو بھی کھلا لی اور کل وہ وکیٹ لیس بھی رہے تو کیا یہ درست سٹیٹیجی تھی میچ تو ہم جیت گئے لیکن چار چار سپنر کے ساتھ میدان میں اترے ہم آسف سپال صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں میرے خیال سے لائن بھائی بھائی لیتے ہیں بھائی کے بعد جب واپس آئیں گے پاکستان کے کل کی جیت اور آنے والے میچز پر بارے میں جاوید نیازاد سے بات جاری رکھیں گے ویلکم بیک بریک پر جانے پاکستان کی جیت پر اور اسی جیت کی بات کو آگے بڑھائیں گے جاوید بھائی کپتان سرفراز احمد کل جو ہے کیسا انہوں نے لیڈ کیا دیکھیں دو سو چیاسر رن نبی آسی بھائی 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 رہا تھا کہ 300 پلس ہوگا ہمارے بالرز بھائی لے سکے لیکن سو کے چکر میں آپ کا رن دی کیونکہ دیکھ ٹائم جب آپ کی وکیٹ اتنی گری ہیں تو دس اگر آپ کرنا ہیں تو دس کے بعد آپ ہوتا کہ ایک اوہر میں تین چھکر ضرور لگنے چیئے اب وہ ایسے کرکیٹر نہیں تھے مگر وہ جمعے رائے رائے وکیٹ جو تھی بہت زبردست تھی وکیٹ میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ وکیٹ تھی ون ڈک وکیٹ کوئی ایسی بالنگ کوئی سوئنگ نہیں ہو دا کچھ نہیں ہو دا اور پھر سیکنڈ لازمی بیٹنگ ہوتی اور زیادہ ہمیشہ پہلے دن جو فرسٹ ہاف جو وکیٹ کھیلتی دیفرنٹ اور اگر تھوڑی ذکات نہیں تو اس میں یہ ہوتا یا تو بہت خراب ہو جاتے یا بہت اچھی ہو جاتے مگر یہ آسٹریلیا ہو اور نیز سیریز بھی جیتے گی آگے ورلڈ کپ ہے بہت ضروری ہے جائے تو وہی سوال جو آسی اکبال صاحب سے کر رہا تھا وہ آپ سے پوچھوں گا کہ ٹیم میں محمد حفیظ سپن کر سکتے ہیں شاہد آپ سپیشلیس سپنر ہیں شویب ملک سپن کر سکتے ہیں ایسے میں فخر دمان انہوں نے کل بھی ان سے باولنگ کرائی دو آور کروا لیے ایسے میں ہم عماد وسیم کو بھی انڈکٹ کر دیا وکیٹ لیس سینسیس رنز کو دیئے تو کیا عماد کی جگہ بنتی ہے یا زبردستی کھلایا جا رہا سب پہلے میں سمجھ جو ہمارے جو شاداب 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 کے انٹرنیشنل کرکٹ میں اتنا آسان نہیں ہے ابھی آپ نے شاداب یا ان کو کرکٹ میں دیکھا کیا 2020 اور دوسری کرکٹ میں دیکھا وہ ڈیفرنڈ ہوتی وہ ہوتا ہے کہ آپ بھی ہو یا میں بھی ہو تو آپ کو بھی ملے گی چھے چھکے کھا لیں گے مارنے کے لیے جاتا ہے بیٹسمن جاتا ہے اس میں یہ کنٹرول کرنے والے جو بولر ہیں وہ ہوتے ہیں تو مار بھی کھاتے ہیں اس طرح کے یہ کرکٹ کا سرکل ہے سرکل یہ چلتا رہتا اور آپ کو سرکل چلانا پڑتا اس کو منٹین کرنا پڑتا پھر یہی سٹیٹیجی ساری دنیا کی کرکٹ کی ہے یہ کوئی کھلی تو دوسرے ٹیسٹ کھیکٹر جو کھیر بڑی کھیکٹی کھیر رہے تو وہ کیوں نہیں چینج ہوتے تو بیسکل ایک چیز آپ کو نہیں بیسنگ ندر آئی کہ ہم اپنے فاس بولر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں جنیت خان جنہیں ایشیا کپ میں لے کے نہیں گئے بعد بھیجا جنہوں نے جا کے پرفارمیس آؤٹسٹیننگ کی پھر ان کو فٹنس کے نام پہ گھر بیج دیا جنیت خان کو فٹنس کے نام پہ گھر بیج دیا کہ ٹیم میں نہیں لے گئے بنگلہ دیش پھر گئے اور وہاں جا کے انہوں نے پھر وکٹیں لے لی بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں قومی فاس بولر جنیت خان کی دھوم کے مچی ہے کہ تین میچ میں آٹھ وکٹیں اب تک اڑا چکے ہیں چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے کہا جنیت کو جنوبی افریقہ کے خلاف ونڈے میں انجری کے سبب منتخب نہیں کیا گیا جنیت کی پرفارمیس جو پریمیر لیگ میں بنگلہ دیکھتے ہیں پھر جاوید بھائی سے جواب مانگیں جاوید بھائی سوشل میڈیا پر یہ سوالات ہو رہے ہیں کہ جنیت خان اگر انفٹ تھے تو پھر کیسے جا کے ایک انفٹ کھلائی کیونکہ ٹی ٹونٹی پریشر ہی ہوتی اب آپ بتا رہے بیٹسمن پٹتا بھی وکٹنے بھی لیکنے پٹے بھی وکٹنے بھی لیکن ان کو پاکستان ٹیم کے لیے منتخب نہیں کیا گیا تو تھوڑی زیادتی تو ہو رہی ہے کہ نہیں زیادتی نہیں آپ کھنے تینک ٹینک ہونا چاہیے رائی آپ جب اس لیول پر آگئے پاکستان کرکٹ بورٹ کو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ڈر ہو دیکھ نہیں ڈر کسی کو نہیں ایک لیول پر آجاتے ہیں کسی کو ڈر نہیں میری مزی جس کو کھلا دیں رہے ان کو پیشن کرنے والا نہیں یہ ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں جو ایک وقت میں لوگ بڑے اماندار ہوتے تھے وہ یعنی حاضر نازرکار کے اور وہ نے ٹیم کا اتنا فیت اور بلیو تھا کہ یہ بندہ کبھی بھی غلط نہیں کرے گا اور وہ چیزیں جو ہوتی تھے جس کو پک کرتے تھے وہ ہمیشہ اچھا پر فارم کرتا ہے مگر یہ چیزیں ہمارے ملک میں ہیں تو جس کی وجہ سے یہ چیزیں جنم لیتی ہیں ہر آدمی آپ دیکھیں یہ چیز آگئی کہ اگر نہیں لینا is a different thing مگر کسی کو اگر آپ فٹ ہیں اور میں اس طرح سے نکال رہا ہوں کہ انفیٹ ہیں وہ غلط چیزیں تو وہ پھر یہاں پکڑا جاتا دیکھے انفیٹ ہوتا تو بنگلہ دیش پر غلط ہوا تو یہ چیزیں کو ہمارے ملک میں ہوتی رہی ہیں ہوتی آئی ہیں ہمارے یہاں کان بھر دیتے بتا جائز آئی آپ اس بات پر اگری ہیں کہ جتنے بڑے کھلاڑی تھے اتنے کامیاب چیف سیلیکٹر ثابت نہیں ہو رہے دیکھیں ہر آدمی اکاؤنٹیبل ہونے سے پڑھ کے آئے نا ہم نے تو نہیں پڑھا ہم نے پڑھے ہوئے لوگ ہیں پڑھے ہوئے کہ چیز آئی گی تو وہ آدمی ڈرے گا کرتے ہوئے کہ نہیں مجھے بھی جواب دینے والا ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھائی میں تھے ورکیٹ کے اور وہ سسٹم تھا آج وہ سسٹم ملائے مگر لوگ صحیح نہیں ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک تینک بنانا چاہیے جو ان لوگوں سے عوضوں پر ہیں جیسے چیف سیلیکٹ موامولا کو ایک اکاونٹ ملائے چاہیے ان سے بھی خلال بریک لیتے ہیں بریک کے واپیس جائیں گے تو کرکٹ بلو بات جاری رہتے ہیں موسیقی موسیقی ویلکم بیک جاوید بھائی سے پوچھیں گے کہ وہ تھنک ٹینک بنانے کا مشورہ انہوں نے دیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو تو اس کی فرمیشن کیسی ہونی چاہیے جاوید کیا ہو نا چاہیے وہ تھنک ٹینک پاکستان میں دیکھیں پنانے اچھے کرکٹ ہیں ان کو آپ بورڈ رہے ہیں تاکہ وہ کوئیشن کریں دیکھیں یہ ایک اچھی چیز ہے یعنی کہ ٹیچر ٹیچر کے اوپر ایک ہے نا جیسے ہیڈماسٹر لگائے ہیڈماسٹر یا کوئی بھی ہالکہ ہالکہ اول آز ان سیم بورڈ مگر یہ ہے میں تو ایک جیسے اچھی چیز ہے کہ ہمیں تاکہ پھر ڈر بھی رہتا ہے کہ آپ کوئی غلط کام نہ کریں کیونکہ آپ کو بھی وہ ہے یہ بیچار ہے اگر کوئی ہوتا یہ تو آپ موو کر دیتے تو فائدہ کیا ہوا کہ آپ نے اتنا ٹائم دیاتے یا تو پہلے غلط ہے یا آپ غلط ہے خالتی تو انسان کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آئی کیو ہر چیز اچھا لیبل پہ جائے اور اس سے بہتری آنے کا چانت ہے کیونکہ میں جب سیلیکشن کروں گا میں صرف ایک ذہن رکھوں گا جاوید بھائی یہ جو آپ ٹھنگ بنانا رہے کر رہے کرکٹ کمیٹی ہے محسین خان اس کو چیرم کر رہے ہیں اس میں وسیم اکرم بھی ہے اس میں مزباو الحق بھی ہے اس میں سابق وومن کپتان اروج بھی ہیں تو سیلیکشن کمیٹی کوچنگ پینل کام کر رہے رہے نیچنل کرکٹ اکیڈمی میں کمیٹی پہ کمیٹی پہ کمیٹی بنا دی جب ٹیم بنی ہے لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ ہیڈ کوچ کمیٹی کے ثمانے آتے نہیں بات تنہیں کہ اگر ٹیم بنی ہے آپ سیلیکشن نے بنا دی اب سیٹیسفائن سیٹیسفائن ہو جاتا ہے ختم ہو گئی نا بات بات یہ ہے کم سے کم پھر دو ذمہ دار یعنی کہ ایک بندہ کیا ہے تو اس کا مطلب تم نے بھی سیلیکشن سیلیکشن کی نا دنیا دنیا کی بات ہے تمہیں اس ملک کو دیکھ چلنا ہوگا ٹھیک ہے میں سمجھ سمجھ اس ملک کو سیلیکٹر یا تینگ ٹینک یہ تو آتے جاتے ہی کب سے نہیں کل ہم جیت گئے اب ہمیں ڈربن میں کھیل نا ہے تو ڈربن کی وکٹ جو ہے وہ پاکستان کو سوٹ کرے گی اور کیا ہم اس جیت کے مومنٹم کو برقرار رکھ پائیں گے دوسرے میٹ میں ہمیں ڈیل سٹی نہیں ہوگا تو ہمیں آسانی ہمارے میں uncertainty رہتی ہے نا کہ آج چل گئے کل کا پتہ نہیں ماننا یہ player یہ تو آئے تو بہت پہلے تھے آپ پھر دیکھ دے گئے پھر لے در ڈربن کی وکٹ پاکستان کو سوٹ کرتی ہے ڈیل 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 پندہ عوض کا لاغو کر دیا نا جس کی وجہ سے اپنا کو بڑا فائد ہے اگر ایک اچھا اپنا دھو اس کے رن اتنے آسانی سے ہوئیں گے جو کھیل بلے سے اس کو رنز ملیں گے کیونکہ اس میں آپ نے دائرے میں سب کو رکھنا ہے تو اس کے اندر آپ ہوں گا کیونکہ وہ آپ کو بھاگ کرنے پڑتا ہے چھکے چھوکے اور ٹائم ہوتا وہ آپ ادھر لیتے ہیں ادھر لیتے ہیں آپ اتنی آسانی سے رنز نہیں ملتے مگر فرس فیفٹی نوور میں رنز ملتے ملتے دو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان اندر سکسٹین ٹیم نے آسٹریلیا کو سیویز ہرا دی دوسری اچھی بات ہی ہو رہی ہے پاکستان آرہی ہے کراچی آرہی ہے کتنا خوش آئند ہے بلکل جنگ کے لیتے جو بھی چیز ہوگی ہمیں تو لازمت ہے پاکستان ایک سپورٹ لونگ کنٹری ہے پیپر دیکھیں نا آج سے نہیں پاکستان کی ہسٹری ہے یہ پاکستان کی سپورٹ سے ساری دنیا جو ہے گھبراتی بھی ہے یہ کنین کا کچھ پتہ نہیں کبھی بھی ہے رائیٹ ہم ایک ٹائم پر ہوکی میں کوئی بیٹ نہیں گئی ہم سے لوگ سیکھ کے آگے بنیں اپنی 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 سواج بھولی ہم بس پاکستان ٹیم برا کھیل رہی تھی تو آپ کوچ اڑھا رہے تھے ہیڈ کوچ مکی آرثر ہوں گرانٹ پرار ہوں بیٹنگ کوچ اب وندے میں جیت گئے تو کچھ صوف ہے اب ابھی بھی کائم ہے کہ صحیح کوچ نہیں ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ میرا کہنے کا مطلب ہے بھائی آپ پیٹ کام کر رہا تو آپ تو چوبیس گھنٹے کا ہے بھائی آپ نے یہ نہیں کہیں کیونکہ پلیئر اس لیول پر تو خود ہی بہت اچھے ہوتے ہیں پہلی بات تو میں کہتا ہوں کہ پلیئر کو کوچ کی ضرورت نہیں ہے پلیئر خود کوچ ہوتا ہے ہمیں کون کوچ تھا ہم بھی تو میں بھی تو انسان تھا جتنے پرانے کرکیٹرز اس وقت تو سسرم ہی نہیں تھا یہ تو یہ تو مطلب ایک بتا دیئے گا کیونکہ پروگرم کا ٹائم ختم ہو رہا ہے ازر محمود کی باللنگ کوچ سے آپ مطمئن ہیں یہ بچار ہے مجھے بھی آپ رکھیں گے میں آپ بتا سکتا ہوں ٹھیک ہے نا تو کوئی بھی کرکیٹر بتا سکتا ہے مگر امپلیمنٹ جو کرے گا چلنجی بلکل ہے کوچیز بتا سکتے ہیں کھلاڑی کو ہی کرنی ہوتی ہے اسی نے جا کے ڈیلیویر کرنا ہوتا ہے یہ جاوید بھائی کہنا اللہ کرے جس آنے والا میچ بھی پاکستان ڈربن میں جیتے اور کیونکہ یہ جیت ہی نہیں ہوگی ورلڈ کی تحریک لئے بہترین موقع ہوگا آنے والے پروگرام میں دیگر کلوں پر باتشیف کرتے رہیں گے تب تک اللہ حافظ